غسل جنابت پھر آپ نے مستنجہ کرنا ہے مستنجہ کے اندر ساری چیزیں آ جائیں گے منی بغیرہ کوئی لگی ہوئی ہے کوئی اور گندگی ہے اس کو بھی اچھی طرح صاف کر لیں گے پھر سابن کے ساتھ یا مٹی کے ساتھ یا کوئی اور کیمیکل اس کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح صاف کریں گے دھویں گے اس کے بعد وضو کرنا ہے جس طرح نماز کے لئے وضو کیا جاتا ہے اسی ترتیب سے کرنا ہے تین مرتبہ ہاتھ دونے ہیں کلی کرنی ہے ناک میں پانی چڑھانا ہے چہرہ دھونا ہے تین تین مرتبہ بازوں کو دھونا ہے بازوں کو دھونے کے بعد سر کا مسا نہیں کرنا یہاں اپنے رک جانا ہے سر کا مسا جو ہے نا اس کی جگہ پر آپ نے یہ کرنا ہے کہ تین مرتبہ اپنے ہاتھوں کو گیلا کر کے اچھی طرح تین مرتبہ اپنے سر کو ہلانا ہے بالوں کو ہلانا ہے مثلا ہاتھ گیلا کیا انگلیاں پورے جو ہیں انگلیاں کیا گیلے ہیں بالوں کی جڑوں کو اچھی طرح ہلایا جائے تر کیا جائے بال جتنے بھی بڑے ہوں چھوٹے ہوں تو اندر سے اچھی طرح بال جو ہیں وہ تر ہو جائیں گے اس کے بعد آپ نے تین چلو ایک چلو پانی کا بھریں گے صحیح مسلم میں حدیث ہے چلو پانی کا بھر کرنا سر کی دائن جانب ڈالیں گے پھر دوسرا چلو پانی کا بھریں گے وہ سر کی بائن جانب ڈالیں گے تیسرا چلو بھر کے سر کے درمیان میں ڈال لیں گے اور آخر پہ پاؤں رہتے تھے دونے والے ابھی علیدہ ہو کر اگر جگہ ایسی ہے کہ پانی وہاں چھینٹے پڑتے ہیں تو دوسری سیٹ پر ہو کر اپنے پاؤں کو دھولیں گے تو یہ آپ کا غسل مکمل ہو چکا ہے یہی غسل جنابت کا سننا طریقہ ہے شاکس صاحب اسی وضو کی ساتھ نماز پڑھیں گے یا ہم وضو دوبارہ کرنا پڑے گا ہاں جی یہ بڑی اہم بات ہے آپ نے جو پوچھی ہے بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہ وضو وہی برقرار رہ سکتا لیکن ایک بات ضروری ہے اگر برہنہ حالت میں بغیر کپڑے کے ننگی حالت میں شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگا غسل کرتے ہوئے تو پھر آپ کا وضو وہ برقرار ہے اسی وضو کے ساتھ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اگر برہنہ حالت میں آپ کا ہاتھ لگ گیا ہے شرمگاہ کو پھر وضو ٹوٹ چکا ہے پھر وضو آپ دوبارہ کریں گے اور برہنہ حالت میں وضو کر سکتے ہیں وضو ہو جاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی یاد رکھیں روزے کی حالت میں غرارے نہیں کرنے کہ پانی حلق سے نیچے نہ اتر جائے ایسے ہی روزے کی حالت میں غسل کرنا پڑ گیا تو ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے بھی مبالغہ نہیں کرنا زور سے نہیں کھینچنا تا کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی حلق میں چلا جائے روزے میں خطرہ ہوگا پھر روزہ ٹوٹنے کا ان دو چیزوں سے بچنا ہے شاید صاحب غسل میں سابن ہو گیا ہے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں آپ کی مرضی ہے غسل جنابت میں سابن کا استعمال کرنا ضروری بھی نہیں آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں تو آپ استعمال کر لیں نہیں محسوس کرتے ہیں تو اچھی طرح پانی بدن پر بہا لیں انشاءاللہ غسل آپ کا ٹھیک ہوگا